اسلام علیکم ملکم بیک تو میرے چینل میں شاہ سبحانی تو آج کی ویڈیو بسیقلی پرتگال میں جاب فیر کے بارے میں ہے کیونکہ ریسٹنٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پرتگال میں ڈیفرنٹ سیٹیز میں جاب فیر ہو رہے ہیں تو آج تین مارچ ہے اور آج لسپن میں جاب فیر ہے تو ابھی میں اس سائیڈ پہ ہی جا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہوتا ہے اور کس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے وہ ساری اپ ڈیٹ میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کیونکہ سپیشلی میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہ لوگ جن کو پرتگال میں جاب بغیرہ نہیں مل رہی ان کو ادھر ضرور جانا چاہیے کیونکہ سپیشلی ادھر ٹیوریزم اور ہوسپیٹیلیٹی کی کافی زیادہ کمپنیز آ رہی ہیں کیونکہ مور دن وان ہنڈرڈ کمپنیز ہیں تو اب چلتے ہیں اور دیکھ جی welcome back ہو گیا تو almost event کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اب بودھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سین ہے پائر تو کافی زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن اب دیکھیں اندر کا کیا سین ہوتا ہے کہ event کس طرح سے انہوں نے organize کیا ہوئے بسکلی یہ پرتگال میں میرا پہلا event ہے جو registration کے ساتھ ہے ادھر ویس ایسا ہوتا ہے کہ without registration آپ جا سکتے ہیں لیکن ادھر ایسا سین نہیں تھا اللہ ان کا بھلا کرے کوئی sign نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا صرف location دی ہوئی تھی کہ اس location پہ آ جانا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ڈونڈ گئے location لگا کے پہنچے ہیں ادھر ویس کوئی sign نہیں تھا دیا لیکن اب کچھ نظر آ گیا کہ واقعی ہی ادھر کوئی event بھی ہے بہت اچھا view ہے ساتھ میں وہ ocean ہے وہ ایک اچھی location یونین چوز کی ہے welcome back ہو گیا event بہت اچھا تھا ٹھیک ہے جیسا میں نے سوچا تھا اسے کافی زیادہ بڑھ کے تھا ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ لوگ جو پرتگال میں ہیں جو پرتگال میں آنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ ایسا event تھا honestly بات کرنا تو میں ایسا expect نہیں تھا کر رہا کہ اس طرح سے یہ jobs دیں گے ٹھیک ہے ایک proper way سے ہر بندے کو guide کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اپنے job apply کرنی ہے تو آپ ایسے ایسے apply کر رہے ہیں یہ ہماری emails ہے یہ وہ لیکن اس میں میں نے کچھ mistakes دیکھی ہیں ٹھیک ہے جو میں نے note کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس event میں جو maximum بندے مجھے نظر آئے تھے وہ اپنے دیسی کے ٹھیک ہے anyway صحیح ہے jobs انہی کو چاہیے ہم لوگوں کو چاہیے دیسی تھے لیکن وہ کیا کر رہے تھے وہ دو سے تین mistakes کر رہے تھے جو میں دیکھ رہا تھا میں اپنے ساتھ کوئی CV نہیں تھا لے کے گیا ٹھیک ہے maximum لوگوں کو میں نے یہ دیکھا تھا ہر بندہ ادھر CV drop کر رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں CV drop کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ CVs رکھ دیتے ہیں ایک بندے سے میری وہ ایک freely بات ہوئی ہے تو اس نے بولا کہ صبح 11 بجے سے ابھی تک تقریبا ایک ہزار سے اوپر CV drop ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو ساتھ صاف الفاظوں میں یہ بولا کہ آپ یہ ساری CVs نہیں read کروگی کہتے ہیں میرا کام یہ ہے کہ میں read کروں گا میں نے کہا مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو اس طرح سے بات کی کہ یعنی کہ میں R&D hiring company میں کام کر چکا ہوں مجھے پتہ ہے تو یہ کوئی بندہ بھی CV نہیں read کرتا بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب بھی آپ جائیں honestly میں نے ہر بندے سے تو بات نہیں کی لیکن جتنے سے بات کی ہے at least میں نے ان سے یہ ضرور پوچھا ہے کہ جاپ کون سی دے رہے ہو میں نے CV کدھر بیج نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے CV آپ کو کس طرح کی require ہے ٹھیک ہے جاپ کی جو position ہے وہ کون سی ہے لائک اگر میں نے ان کو بولا ہے کہ میرے پاس ریسیپشنسٹ کا experience ہے میں انگلیش اچھے سے بول سکتا ہوں بھائی جدھر آپ CV drop کر رہے ہو سکتا ہے کہ ان کو انگلیش بندہ ہی نہ چاہیے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جدھر بھی جاپ کے لیے جائیں ٹھیک ہے لائک ادھر تھی تو بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے کہ وہ اہمی سی میں پھینک رہے تھے ویسے نہ زائیں کریں پیپر نہ زائیں کریں ٹھیک ہے ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے جس بندہ نے آپ کو رکھنا ہے اس نے ویسی رکھ لینا ہے اور ایک بندہ نے مجھے بولا کہ ایمیل کرنی ہے اور اس میں کلیرلی یہ mention کرنا ہے کہ تم نے دس منٹ میرے ایمیل کرنی ہے تو بہت اچھا لگا مجھے ٹھیک ہے میں نے ایکسپیکٹ نے تک کیا کہ اس طرح کا ایمینٹ ہوگا اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز جتنی بھی کمپنیز آئی تھی نا موسٹلی ٹیوریزم ہوسپیٹیلیٹی کی تھی ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا جتنی بھی کمپنیز آئی تھی ہر کمپنی کے پاس ہائرنگ تھی ٹھیک ہے کچھ کمپنیز شورٹ لسٹ کر کے تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ لے آؤں گا اور ان کا تھوڑا سا کریٹیریہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی آپ کے لئے ہیلپ ہو جائے گا جو ایکسپیرینس مجھے ملے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایمینٹ اٹینڈ کیا کریں اور ہر جگہ پہ سی ویز نہ ڈراب کیا کریں جائے اس کے کہ آپ پیسے بھی ضائع کریں آپ ان سے ریکوارمنٹ پوچھ لیا کریں کہ آپ کو کس طرح کا بندہ چاہیے ٹھیک ہے آپ کی ریکوارمنٹس کیا ہیں آپ کی جوب پوزیشن کیا ہے اور اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں ایزا ریسپشنسٹ جو ایمیل ہے وہ آپ کی ریسپشنسٹ کی ہونی چاہیے اور اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں ایزا ویٹر تو آپ کی سی وی ویٹر والی ہونی چاہیے ہر جگہ پہ سی ایم سی وی ڈراب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو میسٹیک ہم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ایک کومن میسٹیک یہ بھی ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ادھر آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے سو پچاس جتنی بھی سی ویز تھی وہ کاپی کروا کے لے آئے تھے گوڈ صحیح ہے اچھا ہے لیکن اس میں مسئلہ کیا تھا اگر ایک ریسپشنسٹ کی جوب ہے ٹھیک ہے سی وی اپ لے آئے ویٹر کی تو کیا وہ رکھے گا نہیں رکھے گا باہر سے ادھر سے نکال دے گا ایک اور بات تھی کچھ لوگوں کی سی ویز انگلیش میں تھی حالانکہ ان کو انگلیش ویسی نہیں آتی ٹھیک ہے تو لیکن اینیوے اور کچھ لوگ تو میرے جاننے والے نکل آئے ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ لوگ جنہوں نے میری ویڈیو دیکھا ریجسٹر کیا تھا اور انہوں نے مجھے ادھر دیکھ لیا پھر ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا تھانکیو سو مچ ان لوگوں کا جن سے ملاقات ہوئی یہ آپ لوگوں کا پیار ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو انفرمیشن ایسے ہی ملتی رہے گی تو آج کی یہی ویڈیو تھی بیسیکل ایونٹ کے بارے میں اور میرا اپنا ایکسپیرینس تھا it's really impressive for me and thank you so much for all of you تو آج کی ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو